لیکن جب ہم ریٹرن فائر کرتے ہیں ہمیں احساس کرنا پڑتا ہے ہر کشمیری جو اس سے متاثر ہوگا وہ ہمارا ہے ہم اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے چنانچہ ہم صرف ان کی ملٹری پوسٹ کو ہم ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس لیے جنابی والا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلان بنایا ہے ہماری حکومت ایک پلان بنایا ہے کہ لائن اف کنٹرول کا ساتھ ساتھ جو عبادیاں ہیں جو ویلجز ہیں وہاں ہم ان فیملیز کو جو وہاں رہتی ہیں ہم ان کو بنکز بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اگر اس قسم کی فائرنگ آئے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے تو یہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک پیغام بھی دیا ہے اور کوشش بھی کی ہے جنابی والا آپ فرماتے ہیں کہ پانچ اگست کے جو میز ہیں اس کے بعد ہم خاموش رہے نہیں جبلہ خاموش نہیں رہے کوئی پاکستانی کوئی پاکستانی خاموش نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا اور میں آپ کو مختصر ارز کر دوں کہ جتنا کشمیری آج ہندوستان کی ناکس حکمت عملی سے نالا ہے متنفر ہے جتنا کشمیری آج ایلینیٹڈ ہے شاید بہتر سال میں اتنا ایلینیٹڈ نہیں تھا جتنا آج نرندر مودی کی ہماکتوں کی وجہ سے وہ آج ایلینیٹڈ ہے جتنا آج ہندوستان کی پولیسیز کو بیہ کباز لوگوں نے مسترد کیا ہے آج تک کسی نے اس طرح اعتراض نہیں کیا تھا مسترد نہیں کیا تھا اور اس کا آئینہ دار کل کی وہ کیفیت ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں ہر کسپے میں گاؤں گاؤں کریا کریا آپ نے یک جہتی دیکھی کشمیر کے ساتھ اور آپ نے مضمت دیکھی نرندر مودی کے فیشنوں پر پوری قوم جاگی پورا ادارے سب نے مل کر اب میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کے ان میمبرز کا جو اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ آپ بھی تشریف لائے سپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کیا جنابے والا میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ آج آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا پوچھئے ہندوستان کے اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے ہندوستان کے سابق ہوم منسٹر چدن بھرم کہتے ہیں نرندر مودی تمہاری کشمیر کی پالسی پیل ہو گئی ہے تم ناکام ہو گئے ہو یسون سنہ جو ان کے فورن منسٹر ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنے ہمارے موقف کا نقصان پہنچایا ہے ستر سالوں میں نقصان نہیں پہنچا اور آج وہ